بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں صبح صویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے آواز سنی جو کہ کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے غصے کے اثار آپ کے چہرے پر نمائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومے کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں فریبکار جھوٹے لوگ ہوں گے وہ تمہارے پاس ایسی احدیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباں نے پس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کریں موسیقی